جی جناب تو جو میں نے سوال پوچھا تھا اس کے جو جواب ہمیں ملے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ملے ہیں کہ جناب ایک سے سات پہ ون ٹو سیون پہ ٹھیک ہے سات سے آٹھ پہ سات سے آٹھ پہ اچھا ٹھیک ہے فور پہ ٹھیک ہے سکس پہ ٹھیک ہے ون پہ فور ٹو سیون پہ ہائی تھری ہے ٹھیک ہے سکس ون سے تھری پہ لو سے ہائی پہ ویسے تھری ہے ٹھیک ہو گیا سار اس وقت ماشاءاللہ تھرٹی ٹو بندے جہاں ہیں وہ اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو کائنڈلی مجھے ایک دفعہ میری موٹیویشن کے لیے بتا دیں کہ کون کون بندہ بور ہو رہا ہے پھر بنیشی ایک تھوڑا سا خوشک ٹاپک ہے تو کون کون بندہ بور ہو رہا ہے سچی بتانا ہے کون کون بندہ بور ہو رہا ہے جو نہیں ہو رہا وہ نہ جواب دے جو بور ہو رہا ہے وہ جواب دے سر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بور نہ ہو رہا ہو حزیفہ بھائی بور ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے حزیفہ بھائی بہت معذرہ سر آہ بوریت کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ بہتر کر لوں سمجھ نہیں آ رہی ہاں سمجھ یہ حزیفہ بھائی نے بالکل صحیح کہایا کہ سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا وہ کہنا چاہیے کہ ہاں نہیں آ رہی جو ابھی تک میں نے پڑھایا ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ضرور ہے لیکن ابھی جب ہم چارٹ پہ جائیں گے نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بڑے رام سے کلیر ہونی شروع ہو جائیں گی اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئیں گی ٹھیک ہو گیا سمجھ آئیں گی ابھی اچھا جی میں نے پوچھا یہ ہے کہ یہ مہرے پاس آٹھ ویوز ہیں ہم نے فیبو کو کس پہ اپلائی کرنا ہے سر فارمولا دوبارہ سن لیں فیبو کو اپلائی کرنے کا جو سب سے پہلا حصول ہے وہ یہ کہ فیبو کو ہمیشہ پریویس کمپلیٹڈ ٹرینڈ پہ اپلائی کرنا ہے چلیں میں اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ جناب اس میں سے کس پہ اپلائی کرنا ہے ہم چارٹ پہ آ جاتے ہیں چارٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ادھر میں اگر لکھ سکوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا میں لکھنے کے لیے کیا کروں میں جناب کہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارے پاس یہ اوپر سے نیچے جو جا رہی ہے یہ ہے ہمارے پاس فرسٹ ویو اس کا میں کلر یلو کر دیتا ہوں اس کا یہ ہوگی یہ ہے ہمارے پاس فرسٹ ویو یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ ویو اب سر جواب جو ہے نا وہ جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ پہلے آہ ذمہ دارے سے جواب دیا ہے جواب دیجئے گا کیونکہ جواب بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اس کو سمجھنے میں یہ ہے تھرڈ ویو اور یہ پوری پوری نیچے سے اوپر کی طرف میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ فورت ویو اچھا جی سر اب مجھے جواب دیں کہ ایک دو تین یا چار میں کس پہ اپلائی کروں گا پہلی پہ دوسری پہ تیسری پہ چوتھی پہ گولامیدین بھائی کہہ رہے ہیں چوتھی پہ اپلائی کروں گا ٹھیک ہو گیا محبوب علی بھائی کہہ رہے ہیں پہلی پہ اپلائی کروں گا سر جواب دیں فٹا فٹ فرسٹ 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 ٹھیک ہے ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ تھرڈ اینڈ فور سر ایک پہ ہو نی ہے تھرڈ پہ کے فور پہ سیکنڈ پہ ٹھیک ہے چلیں اوکے دوبارہ سمجھیں فیبو نیشی ریٹریسمنٹ کو ہمیشہ پریویس اب میں نے لفظ ایک یوز کیا تھا پریویس یعنی پچھلی کمپلیٹیڈ ٹرینڈ پہ اپلائی کریں گے اب کمپلیٹیڈ ٹرینڈ کون سا ہوتا ہے سر سر یہ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک مارکیٹ نیچے گئی تھی یہ پاس ٹرینڈ ہے اس کے بعد مارکیٹ نے اور کوئی مومنٹ نیچے کی طرف نہیں کی اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپلیٹیڈ ٹرینڈ ہے اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک مارکیٹ اوپر گئی تھی یہ بھی پاس ٹرینڈ ہے کمپلیٹیڈ ٹرینڈ ہے اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک مارکیٹ نیچے گئی تھی مزید کوئی مومنٹ نہیں ہوئی اس کے بعد نیچے کی طرف یہ بھی پاس ٹینس ہے کمپلیٹڈ ٹرینڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک مارکیٹ بلش ٹرینڈ کے اندر ہے یہ تھی نہیں ہے ابھی مجھے نہیں پتا گئی یہ کینڈل جو آخری بن رہی ہے یہ ابھی گرین ہو جائے ابھی مارکیٹ اور اوپر چلی ہے مجھے اس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی مارکیٹ نے اور اوپر کتنا جانا ہے مارکیٹ نے ابھی تک واپسی کا کوئی کلیر سائن نہیں دیا جس کے بعد میں یہ کہوں کہ مارکیٹ نے مرنا ہے تو میرے پاس جو فورتھ ویو ہے یہ تو کمپلیٹڈ نہیں ہے یہ تو آن کوئنگ ویو ہے تو فارمولا ہمارا تھا کہ فیبو نیشی کو ہمیشہ پریویس کمپلیٹڈ پر اپلائی کرنا ہے پریویس کمپلیٹڈ کون سا ہے وہ ہمارے پاس تھرڈ ٹرینڈ جو ہے یہ پریویس بھی ہے اور کمپلیٹڈ بھی ہے یہ باقی جو ہیں یہ اس سے زیادہ پریویس ہیں ہم نے وہ قریب ترین جو پریویس ہے اس کی بات کر رہے ہے کہ پریویس کمپلیٹڈ پر اپلائی کرنا ہے تو فیبو نیشی کو ہم نے تھرڈ پر اپلائی کرنا ہے ایک بات ہو گئی اچھا یہ تو ہمارا مسئلہ حال ہو گیا کہ ہمیں پتا چل گیا جی کہ فیبو نیشی کو ہم نے تھرڈ پر اپلائی کرنا ہے اور ہم نے باقی نہیں دیکھنا فیبو ناشی کو تھرڈ پہ کیوں اپلائی کرنا ہے کیونکہ فیبور ناشی کو جب ہم تھرڈ پہ اپلائی کریں گے نا تو ہمیں یہ جو چوتھی ویو ہے اس کا پاتھ پتا چلنا ہے یہ کہاں تک جائے گی وہ ہمیں اس تھرڈ ویو نے بتانا ہے اچھا اب اگلا سوال یہ میرے پاس ہے اے پوائنٹ جہاں پہ مارکیٹ نیچے اینڈ پہ گئی تھی یہ اے ہے اور یہ میرے پاس ہے بی پوائنٹ جہاں سے مارکیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے اب مجھے سوری میں اس کو دلیل کر دیتا ہوں اور یہ آگیا یہ میرے پاس بی پوائنٹ سر کہاں لیے مجھے یہ بتائیے گا کہ فیبور ناشی کو میں بی سے اے کی طرف ڈرا کروں گا یا اے سے بی کی طرف ڈرا کروں گا یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں ڈرا کریں گے اے سے بی کی طرف یا بی سے اے کی طرف کچھ کہہ رہے ہیں بی سے اے کی طرف اور کچھ کہہ رہے ہیں اے سے بی کی طرف ٹھیک ہو گیا چلیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جواب دیئے پہلے شرط فیبور ناشی ہمیشہ پریویس کمپلیٹڈ ٹرینڈ پر ڈرا ہوگا دوسری شرط ٹرینڈ کے سٹارٹ ٹو اینڈ ڈرا ہوگا اب یہ جو ٹرینڈ ہمارا ہے یہ بیرش ٹرینڈ ہے یہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ یہاں پہ ختم ہوا ہے اس لیے یہ اس کا سٹارٹ ہے یہ اس کا انڈ ہے فیبور ناشی ہمیشہ سٹارٹ ٹو اینڈ ڈرا ہوگا یعنی اوپر سے بی ٹو اے ڈرا ہم کریں گے دوسری بات کمپلیٹ ہوگئی تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیبور ناشی جو ہے ہمیشہ وک ٹو وک ڈرا ہوتا ہے یہ جو کینڈل کی سب سے ہائیسٹ وک ہوگی وہ چاہے بیرش کینڈل کی وک ہو چاہے وہ بلش کینڈل کی وک ہو ممکنہ یہ اس کینڈل کی وک بڑی ہوتی تو جس کینڈل کی بھی وک سب سے اوپر ہے اور جس کینڈل کی بھی وک سب سے نیچے ہے فیبور ناشی وہاں سے لے کے وہاں تک ڈرا ہوگا کینڈل کا کلر چاہے کچھ بھی ہے فیبور ناشی وک ٹو وک ڈرا ہوگا اس کو اگزیکلی اگر وک ٹو وک ڈرا کریں گے تو یہ آپ کو ایک ایک پپ تک کا ایکوریٹ ریزلٹ پروائیڈ کر سکتا ہے چلتے ہیں جی اس کو ڈرا کرتے ہیں میں نے فیبور ناشی ریٹریسمنٹ کو اٹھایا ہے یہاں پہ آتا ہوں یہاں سے اس کو پکڑتا ہوں اور اس کو ادھر لا کے چھوڑ دیتا ہوں ایمٹی فور کے اندر ایک سنیپ کا فیچر ہوتا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی بھی چیز کو چاہے وہ فیبور ناشی ہے چاہے وہ سپورٹ ریزسٹنس لائن ہے چاہے وہ ٹرینڈ لائن ہے جیسے ہی آپ اس کو اس وک کے قریب دیکھیں میں اس کو وک سے دور چھوڑ دیتا ہوں اس گھر تو یہ جمپ کر کے فوراں وک کے اوپر لگ جائے گا یہ آٹومیٹکلی سنیپ کر دیتا ہے آپ کئی ایکو ریسی بڑھا دیتا ہے یہ وک ٹو وک آٹومیٹکلی ڈراؤ ہو جاتا ہے یہ جناب ہمارا ڈراؤ ہو گیا میں اس کو چارٹ کو بڑھا کر لیتا ہوں مزید سمجھانے کے لیے اب کیا ہوا یہاں زیرو لائن ہے زیرو پوائنٹ ہے اس کے بعد مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہمارے پاس اب ریٹریسمنٹ ہے مارکیٹ نیچے گئی ہے تو اب اس نے اوپر جو واپس جانا ہے تو ہم اس کو ریٹریسمنٹ کہیں گے چاہے اوپر جائے چاہے نیچے جائے دونوں سائیڈ اوپر ریٹریسمنٹ ہوتی ہے تو پہلا ہمارے پاس ٹارگٹ کیا ہوگا ٹوانٹی تھری کا ٹوانٹی تھری پہ تو نہیں مڑی اب یہ دیکھیں کہ یہ کینل جو ہے اس کی کلوزنگ 23 سے اوپر ہو گئی جیسے ہی اس کی کلوزنگ 23 سے اوپر ہو گئی پہلا لیول خارج پتہ ہے بس اب اس نے ٹونٹی تھری سے نیچے نہیں مرنا کیونکہ اگر یہ لیول بریک کر گئی ہے نا ایک پپ بھی لیول کے اوپر کلوز ہو گئی ہے تو معاملہ ختم وہاں پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اب یہ مرے گی کل مک گئی جے اگلی کینڈل نکلی ہے اور وہ تھرٹی ایٹ سے اوپر جا کے کلوز ہو گئی ہے اب یہاں پہ بھی معاملہ ختم کہ تھرٹی ایٹ سے نیچے جا کے نیچے اگر کلوز ہوتی کینڈل یہ کینڈل تھرٹی ایٹ سے نیچے کلوز ہوتی تو پھر میں کہتا کہ مرنے کا کوئی امکان ہے لیکن یہ تو تھرٹی ایٹ سے اوپر جا کے کلوز ہو گئی تو مرنے کا معاملہ ختم ہو گیا اب مجھے پتا ہے کہ بھائی تھرٹی ایٹ نے بھی اس کو رزیسٹنس نہیں دی گل مک گئی جے اگلی کینڈل جو ہے وہ ففٹی پہ گئی ہے لیکن اس سے اگلی کینڈل ففٹی کو بریک کر گئی ریٹرن کا کوئی سائن نظر نہیں آیا گئی ہے اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ بھائی why they added level 50 ہاں level 50 جو ہے وہ فیبونیشی کا اپنا level نہیں ہے اور بہت کم مارکیٹ اس level 50 کو فالو کرتی ہے level 50 کو اصل میں ایڈ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ مارکیٹ فیبونیشی retracement پرسنٹ ایج میں اگام کر رہی ہوتی ہے اور ٹوٹل مارکیٹ جو ہے وہ 0 سے 100% کے اندر ڈیوائیڈ ہوئی ہے 23 کا لیول ہے 38 کا لیول ہے 61.8 کا لیول ہے 50 کا لیول پہلے نہیں ہوتا تھا اس کو بعد میں جسٹ 100 کو سینٹر کرنے کے لیے ایڈ کیا گیا ہے کام کرتا ہے لیکن بہت کم کرتا ہے یہ فیبونیشی کا اپنا لیول نہیں ہے اچھا جی اب 61.8 کے اوپر جب کینڈل بریک ہو گئی نا تو پہلی انفرمیشن اس نے مجھے یہ دے دیا ہے کہ بھائی اب نیچے منڈے کا معاملہ ختم ہو گیا اب اس نے اوپر جانا ہے اور پریویس ٹرینڈ کے ہائی کو ٹچ کرنا ہے کلیر انفرمیشن ہے کہ بھائی بھائی کی ٹرینڈ بنتی ہے وہ کرنی کیسی ہے وہ صرف اس کو اوپر بریک ہونے پہ ڈیسائیڈ نہیں کر لینا کہ بن گئی ہے کیونکہ اب 61.8 کا لیول جب بریک ہوگا 61.8 کا بریک ہوگا 100 کا بریک ہوگا 161.8 کا بریک ہوگا 261.8 کا بریک ہوگا 423 کا بریک ہوگا تو یہ لیولز جب بریک ہوتے ہیں تو اس کے بعد مارکیٹ میں لیولز ری ٹیسٹ اور ریٹریسمنٹ لے کے آتے ہیں کیسے غور کریں یہ کینڈل بریک ہوئی ہے اگلی کینڈل پھر اوپر گئی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا واپس مارکیٹ نیچے آگئی یہ اس کا ری ٹیسٹ اور ریٹریسمنٹ تھا اب تھوڑے در پہلے میں نے ایک آپ کو چیز بتائی ہے کہ ہم جب مارکیٹ ریٹرن کرتی ہے لیول کوئی کرٹیکل لیول جو گولڈل لیول ہے اس کو بریک کرنے کے بعد ریٹریس کرتی ہے تو اس کی ریٹریسمنٹ سے نئے انٹری پوائنٹس ملتے ہیں اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ اب جو اوپر کی موو ہوگی اس کا سٹرنگت کیا ہوگا اب یہ فیبو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اب میرے پاس یہاں پہ سکسی ون پوائنٹ ایٹ تھا مارکیٹ نے اس کو بریک کیا کین وی ریموو لیول فیفٹی نہیں سر میں ایسے ریکمینڈ نہیں کروں گا لیول فیفٹی کو ریموو کرنا کرنا ہے تو کر لیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اچھا مارکیٹ نے سکسی ون پوائنٹ ایٹ بریک کیا تھا اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی ہے اور اب واپس مڑ پہ ہی ہے مارکیٹ تو ہم کیا کریں گے فوری طور پہ اب یہ جو مارکیٹ واپس مڑی ہے نا ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ مارکیٹ اب نیچے اگر مڑتی ہے تو بھائی کدھر تک مڑے گی پہلی انفرمیشن کلیر ہے کہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ بریک ہو گیا اس نے ہنڈرڈ پہ جانا ہے لیکن اب مڑی ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے کہ مڑے گی نیچے آئے گی تو نیچے سے ہمیں بجائے اس کے کہ میں سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کے اوپر ٹریڈ لیتا تو میرے کافی سارے پیپز آیا ہوتے تو مجھے اگر ٹریڈ یہاں پہ کہیں مل جائے مجھے پتہ چل جائے کہ مارکیٹ کہاں تک نیچے مڑے گی تو میں پھر یہاں پہ کہیں پہ یہاں پہ کہیں پہ انٹری لے کے تو یہ زیادہ پپز گین کر سکتا ہوں تو اب ہمیں فیبو نیچے کو چینج کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ آکے کنفیوجن شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے ادھر کو لگایا تھا اب ادھر کیوں کیوں کی لگا رہا ہے لیکن چلے میں لگا کے دکھاتا ہوں یہاں سے لے کے میں نئے ٹرینڈ کے اوپر فیبو نیچے کو اپلائی کروں گا اور اپلائی کرنے کے بعد مجھے کیا پتا چلا کہ بھائی یہ والی کینڈل جو ہے یہ گرین ایس ساری ریڈ کینڈل جو ہے اس نے ٹونٹی تھری کو بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ کو اس نے بریک کیا وک گزر کے گئی ہے لیکن کلوزنگ جو ہے وہ تھرٹی ایٹ سے اوپر اوپر ہو گئی ہے پہلی انفرمیشن کہ بھائی تھرٹی ایٹ ہولڈ ہو گیا لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ممکن اگلی کینڈل تھرٹی ایٹ بریک کر جائے اگلی کینڈل نے کیا کیا تھرٹی ایٹ پھر ہولڈ کر لیا نہیں یہ دوجی بن گئی ہے یہ گریف سٹون ڈوجی ہے جن کو ڈوجیز کا پتا ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اگلی کینڈل پھر گریف سٹون ڈوجی بن گئی ہے یعنی مارکیٹ اب اس تھرٹی ایٹ کے لیول کو بریک کرنے کی کوئی اٹیمٹ کری نہیں رہی اگلی کینڈل نے پھر اٹیمٹ کی ہے نیچے جانے کی لیکن وہ پھر بن گئی ہے ادھر ہی رہ گئی ہے سپننگ ٹاپ بن گئی ہے تو اب ہمارے پاس تین کینڈل اور یہ ہمارے پاس انفرمیشن آگئی اور یہ کینڈل جیسی اوپر گئی ہے کلیر انفرمیشن آگئی کہ مارکیٹ نے تھرٹی ایٹ سے نیچے جانے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا اب یہاں پہ انٹری پوائنٹس میں فیبو نحشی کے ساتھ انٹری پوائنٹس لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں بہت بینت کرنی پڑتی ہے میں بارال ویسے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ سٹیٹیجی یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کو بائی کے ٹرینڈ کے مطابق بائی کی انٹری ملتی ہے آرام سکون سے ادھر سے بائی کی انٹری لے سکتے ہیں اور سٹاپ لوس آپ کا جو ہے وہ اس کینڈل کا باٹم لگ جائے گا اب ہمیں یہ جو فیبو ہم نے لگائی تھی صرف اس لیے لگائی تھی کہ پتہ چلانا تھا کہ مارکٹ نیچے کدھر تک جائے گی تاکہ ہم بائی کی انٹری ٹھالیں جیسے ہی مارکٹ واپس ٹرینڈ میں آئی پچھلی فیبو ابھی بھی ویلیڈ ہے اور مارکٹ اب کیا کرے گی مارکٹ اب جائے گی اور اس کے ہنڈڈڈ کو ہٹ کرے گی ہنڈڈڈ کو ہٹ کیا اگر تو ہنڈڈڈ سے نیچے کینڈڈ کلوز ہو جاتی تو پھر ہم کہتے کہ اچھا ویٹ کہ اب کینڈڈ جو ہے وہ ہنڈڈڈ سے نیچے کلوز ہو گئی ہے باتہ نہیں ہنڈڈڈ ہولڈ کرنا ہے اس نے یہاں سے مڑ جانا ہے واپس لیکن کینڈڈ جو ہے وہ سیدھی گئی ہے اور اس نے ہنڈڈڈڈ سے اوپر جا کے کلوزنگ دے دی ہے تو ہمارے پاس اب ایک اور کلیر انفرمیشن آگئی کہ بھائی اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ون سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا ہے مارکیٹ نے ہنڈڈڈ کو بریک کر دی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سیدھی ون سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پہ چلی جائے گی ہنڈڈڈ کا لیول چونکہ گولڈن ریشو ہے بریک ہوا ہے اب ہمارے پاس ریٹریسمنٹ یہاں پہ آئے گی اور اس ریٹریسمنٹ کو پھر دوبارہ سے ہمیں ریورس ویبوریشی یہاں سے لے کے یہاں تک لگا کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک مارکیٹ نیچے جا کے وہاں سے دوبارہ سے اٹھتی ہے اور وہ ہمارے لیے نیا زبردہ سینٹری پوائنٹ ہو گیا ٹارگٹ اب ہمیں پتا ہے کہ وہ ون سکسٹی ون پوائنٹ پہ جائے گی اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس ون سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کے درمیان تقریباً کوئی پچاس فیپس کا فاصلہ موجود ہے بڑے آرام سکون سے یہ ٹریڈ کی جا سکتی ہے لیکن اس کی ریٹریسمنٹ کلیر ہونے کے بعد وہ ٹریڈ بنتی ہے تو یہ ہے فیبونیشی ریٹریسمنٹ کے بیسکس کہ اگر آپ کو یہ یوز کرنا آ جائے تو نہ صرف آپ اگزیکٹلی ٹارگٹ پتا جلا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اگر ادھر سے بھائی کے ٹریڈ کی ہوتی نا تو میرا ٹارگٹ جب وہ ہنڈرڈ کے دو چار پر نیچے ہوتا مجھے اس سے زیادہ کی کوئی ٹینشن تھی نہیں مجھے پتا ہے اب بھائی اس نے ہنڈرڈ پہ جانا ہی جانا ہے ہنڈرڈ پہ جا کے اگلی بات کلیر ہوگی کہ بھائی اس نے مونڈنا ہے جب مزید اوپر جانا ہے اس نے بتا دیا کہ بھائی مونڈنا نہیں ہے ابھی اس نے مزید اوپر جانا ہے تو یہ ساری انفرمیشن جو ہے ہمیں فیبو نیچی سے جسٹ ایک نظر میں دیکھنے پر مل جاتی ہے کہ ایکچولی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے سر میری باس ہو گئی ہے ویسے بول کے اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کیونکہ بہت کچھ کور کرنا ہے اس لیے میں بہت تیزی سے بول رہا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آئی ہوگی سر کسی بھی لیول کو بریک کرنے پر لو ٹائم فریم میں پل بیک دیکھ کے انٹری بلکل لی جا سکتی ہے سر ٹائم فریم کون سا بیسٹ ہے فیبو نیچی کے لیے سر یہ کنفرم کیسے ہوگا کہ سکسٹی کے لیول کے بعد ہنڈرڈ پہ جائے گی سر یہ تو کنفرم ہی کنفرم ہے کہ اگر سکسٹی کا لیول بریک ہو گیا ہے تو ہنڈرڈ پہ جائے گی اب ہنڈرڈ پہ اگر نہیں جاتی سیم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ پہ نہیں جاتی تو وہاں پہ وہ کیوں نہیں جاتی اس کے لیے بھی فیبو کے اپنے رولز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اچھا نہیں گئی چل خیر ہے یہ گلت نہیں ہوتا یہ اگر اس نے بریک کر دیا ہے تو اس نے ہنڈرڈ پہ جانا ہے لیکن اگر ہنڈرڈ پہ نہیں جا رہی راستے میں سے کہیں مڑ رہی ہے تو اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ فیبو نیشی ایک ایسا ٹول ہے جو ملٹی ٹائم فریمز کے اوپر کام کر رہا ہے جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ انسٹیٹیشنل ڈیڈرز کے پیکٹس ہیں کچھ بڑے گروپس ہیں کچھ اس سے چھوٹے گروپس ہیں کچھ اس سے چھوٹے گروپس ہیں اور جتنے وہ ٹائم فریمز ہمارے پاس چارٹس کے اوپر ہیں مختلف پیکٹس جو ہیں وہ مختلف ٹائم فریمز کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہر ٹائم فریم کے اوپر فیبو نیشی کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں اور یہی وجہ ہے فیبو نیشی میں موسٹلی ٹریڈرز جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک سنگل ٹائم فریم کے اوپر اگر ٹائم کر رہی ہیں فیبو نیشی کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے پاس انفرمیشن جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے 161.8 بریک ہوا ہے لیکن اس کے بعد مارکٹ نیچے گئی ہے ابھی کرنٹ کینڈل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کرنٹ کینڈل اوپر جانے کی اٹیمٹ کر رہی ہے لیکن ابھی گئی نہیں ہے وہیں پہ رکی کھڑی ہے کیوں رکی کھڑی ہے بھائی 30 منٹ کے اندر وہ 423 کے لیول کو ہولڈ کیے کھڑی ہے اس لیول کو بریک مارکٹ اگر کرے گی تو پھر ادھر مارکٹ H1 کے 261.8 یعنی 1884 کے لگ بگ جانے کی اٹیمٹ کرے گی شرط کیا ہے کہ 30 منٹ کا لیول جو ہے وہ رزسٹنس بنا کے کھڑا ہے وہ بریک ہوگا تب ہی مارکٹ اوپر جائے گی سیم اسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس H4 کا جو 61.8 کا لیول ہے وہ 1894 پہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 38 چونکہ بریک ہو چکا ہے تو مارکٹ لانگ ٹرم میں 1894 پہ جائے گی میں زیادہ صولت ہو جائے اور اسی وجہ سے جب میں کام کرتا ہوں تو میں سارے چھے بڑے ٹائم فریمز کو ہم نیرسز کرتے ہیں میچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کا اوورال ڈائریکشن کیا ہے درمیان میں کہاں کہاں پہ مارکٹ میں وہ پٹ سٹاپ آ رہی ہیں کہاں کہاں پہ مارکٹ نے رکنا ہے کہاں کہاں سے مارکٹ نے ریٹرن لینے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر ٹریڈ کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ اتنی ساری مینت کرنی پڑتی ہے فیبوناشی کے ساتھ اس لیے ہم کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ complicated tool ہے لیکن مینت بس اتنی ہے کہ ایک دفعہ فیبوناشی کو لگا لیا ہے ایک نظر دیکھنے سے اب ہم پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا لیکن لگانا ہی سب سے important ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح چل لگا لے تو آپ market میں بڑے easily targets کو define کر سکتی ہیں sir you are using two fibonacci sir two fibonacci کیا مطلب ہے sir آپ کا کوئی sir جو live strategy ہم چلا رہے ہیں na youtube کے اوپر live signal جو ہمارے چل رہے ہیں وہ fibonacci کو follow کرتے ہیں اس کے اندر fibonacci بھی ہے اس کے اندر chart patterns بھی ہیں اس کے اندر candlestick patterns بھی ہیں اس کے اندر sport resistance بھی ہے اور اس کے اندر کچھ اور بھی tools موجود ہیں جو live stream ہماری youtube پہ چل رہی ہے آپ کو میں نے دکھائی بھی تھی کہ youtube channel کی اوپر یہ ہماری آپ آئیں گے تو signals کی live streaming ایک چل رہی ہے جس میں 24 گھنٹے signals جو ہیں وہ generate ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ signals جو ہیں وہ ان سارے methods کے ساتھ generate ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بہت easy ہے کہ وہاں پہ آپ کو arrow ملے گا red color کا یا green color کا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ green color کا arrow جو ہے gbp usd کے اندر یہ green color کا arrow یہاں پہ آیا تھا آج صبح تقریباً کہیں پہ اور یہ دیکھ لیں اس کے بعد market لگاتار بولش ہے اسی طرح سے gbp jpy کے اندر بھی buy کی trade اور بہت زیادہ عبردست گئی ہے natural gas کے اندر بہت زیادہ عبردست گئی ہے oil کے اندر trade ابھی پہلے sell کی trade تھی بہت زیادہ بردست نیچے گئی اور ابھی buy کی trade start ہے and so on ہر آپ کو signal یہاں پہ easily available ہے اس کو آپ دیکھ کے follow کر سکتے ہیں اس stream کا tutorial جو ہے وہ نیچے description کے اندر موجود ہے یہاں سے آپ اس کا tutorial ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس کو follow کیسے کرنا ہے تو آپ کو easily سمجھ آ جائے گی کہ اس کو آپ نے کیسے follow کرنا ہے جی سر اچھا questions دیکھ لیتے ہیں ایک دو اس کے بعد پھر ہم اگلے topic کی طرف چلتے ہیں اچھا جی two fibonacci's کا مجھے سمجھ نہیں ہے سر کیا آپ کیا کہنا ہے سر آچھا آپ نے ساری کدھر کیا سر آپ کے chart پہ two types of lines شہر رہی ہیں سر two types نہیں ہیں وہ three types lines ہیں ایک ہے fibonacci retracement ایک ہے fibonacci بلکہ چار types کی ہیں ایک fibonacci retracement لگی ہوئی ہے ایک fibonacci fan لگا ہوا ہے fibonacci arc لگی ہوئی ہے اور ایک fibonacci time zone لگا ہوا چار fibonacci charts پہ لگی ہوئی ہے ہر chart پہ چار پہلے جو خاص طور پہ بڑے charts ہیں کدھر گیا بڑے charts ہیں monthly weekly daily اور h4 اس پہ چار چار fibonacci لگی ہوئی ہیں جو ہمارے دو چھوٹے time frames ہیں h1 اور m30 اس پہ fibonacci retracement اور fibonacci fan دو چیزیں لگی ہوئی ہیں sir میں repeat نہیں سارا کر سکتا ماذر چاہوں گا اس کی recording ہو رہی ہے error آ گیا تھا بیچ میں لیکن i hope recording جو ہے وہ ہو رہی ہے patiently recording جو ہے وہ save ہو گئی تھی دوبارہ میں نے start کر دی ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی lectures ابھی تک ہم نے deliver کیے ہیں وہ سارے کے سارے record ہیں دو lectures ہم نے publish کر دی ہیں باقی lectures daily basis publish کرتے رہیں اس کی بارے بھی جلدی آ جائے گی انشاءاللہ یہ record آج ہو جائے گا اس کے بعد compile ہو کے یہ جب اس کی باری آئے گی آج ساتھوہ lecture تھا یہ تو انشاءاللہ دو lecture publish ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی جلدی آپ مل جائے گا وہاں recording کے اندر آپ دیکھ سکتے جو بندے fibonacci کو مزید سمجھ نے میں interested ہیں ان کے لئے ایک سہولت ہے وہ یہ میں نے پچھلے lecture کے اندر بھی بتایا تھا کہ forex کرو پک پہ آپ آجائیں forex services کا menu ہے اس میں پہلے ہی menu کے end پہ live trading room کی ویڈیو apply کرنا ہے کیسے اس سے targets لینی ہے stop loss take profit gold پہ trading کر کے دکھائی ہوئی ہے اور بہت سارے چیزوں کے اوپر trading کر کے دکھائی ہوئی ہے بقاعدہ results fibonacci کے ساتھ ہر چیز کے اوپر کر کے دکھائے ہوئے ہیں تو وہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو جہاں سے مل جائے گا جو fibonacci کو سیکھ نے میں interested ہیں وہ یہاں سے سیکھ سکتے سکتے سیگنل کی سمجھ نہیں آتی سر سیگنل کی سمجھ نہیں آتی کا تو میں نے حل بتا دیا کہ نیچے سٹریم کے نیچے اس کے tutorial موجود ہیں دیکھ لیں سمجھ لیں اس کے بعد آپ سٹریم کو فالو کر لیں سٹریم میں سمجھ دینی والی چیز سر ہے کوئی نہیں جہاں پہ green arrow آتا ہے وہاں سے buy کی trade کرنی ہے جہاں پہ red arrow آتا ہے وہاں سے sell کی trade کرنی ہے اس سے زیادہ اور کر دیں تو یہ سمپل سا سسٹم ہے اس میں کوئی سمجھنے والی یا مشکل والی چیز ہے ہی نہیں نہیں سمجھ آتی تو اس کے نیچے سٹریم کے نیچے اس کے موجود ہے وہاں سے سمجھ لیں سر فیبون ایشی trading view میں ہے بلکل ہے سر فیبون ایشی بلکل trading view سر آفٹر ٹو ڈے کلاس وٹس نیکس سر آگے کوئی کلاس نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو پانچ چھ کلاس دی دی ہیں یقین کریں میں نے پہلے تین کلاس بڑی حمد سے دی ہیں بڑے جوش سے دی ہیں لیکن اس کے بعد میری بس ہو گئی تھی یہ بڑی مشکل سے میں نے یہ پورا کیا ہے میری صحت اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ پورا ہو گیا ہے اچھا جی یہاں پہ ہم یو آر یو ایس ٹی یورو ڈالر پرائی کر لیتے ہیں چلے اسی کو کھول لیتے ہیں یہ یورو ڈالر اور جناب یہ ہمارے پاس یورو ڈالر موجود ہے اور یہ ہمارے پاس چارٹ کون سا ہے ڈیلی ہے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں سمجھانے کی غرض سے ایچ ون کر لیتے ہیں یہ آگیا یہ ہمارے پاس ایچ ون چارٹ اور بلکہ ایچ ون چارٹ میں تو کافی زیادہ نائز ہے یہ ہے ہمارے پاس ایچ فور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اب ایچ فور میں فیبو لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کہ یہاں تک ایک کمپلیٹی ٹرینڈ ہے پہلے مارکٹ اوپر گئی ہے اس کے بعد مارکٹ نیچے گئی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک left side پہ ہمارے پاس یہ جو tools ہیں اس کے اندر فیبونیشی retracement موجود ہے کس میں ہے اس میں ہے پہلے یہ نمبر پہ تھرڈ tool کے اندر فیبونیشی retracement موجود ہے ایک second مجھے دیجئے گا میں اس کو login کر لوں اللہ وقت موبائل ویریفیکیشن مانگ رہا ہے یہ جنا میرے پاس login ہو گیا ہے اور اس کو میں اگر site پہ کر سک اس کو میں ریفریش کر ہوں ایک دفعہ لات ویر کх یہ دیکھیں جناب یہاں پہ فیبونیشی آلیڈی لگا ہوا ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں فیبونیشی کو گلیٹ کر دیا یہ ہمارے پاس آہ چارٹ آ گیا ہے یہاں سے دوبارہ سی یورو ڈالر لے لگتے ہیں یورو ڈالر اور ایچ فور چارٹ پہ لگانے لگے تھے یہ آگئے جناب ہمارے پاس چارٹ اور اب یہاں پہ کہاں پہ لگائیں گے کہ یہ ہمارے پاس پریویس ٹرینڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک مارک نیچے گئی ہے اور میں یہاں سے جاتا ہوں فیبونیشی ریٹریسمنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایدھر جا کے کلک کروں گا اور یہاں سے لے کے یہاں تک سوری تھوڑا سا ماؤس کروڑ کر رہا ہے یہ جناب ہمارے پاس فیبونیشی ریٹریسمنٹ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا لیکن یہ غلط ہو گیا ہے میں نے وہ ماؤس چکے چھوڑ دیا تھا اس لیے اس نے غلط اپلائی کر دیا ہے یہ اس کو ملکہ ڈلیٹ کروں ایک منٹ ڈلیٹ 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 یہ آگیا جناب فیبونیشی ریٹریسمنٹ یہ اپلائی ہو گیا اب یہ دیکھیں اس میں کلرز کے ساتھ مارکنگ ہے تو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی بھی ہے اور تھوڑا سا کنفیوجن بھی ہو سکتی ہے اس میں لیفٹ سائیڈ پہ یہ لیولز دی ہوئے ہیں تھرٹی ایٹ بریک ہوا ہے اس کے بعد سوری ٹوانٹی تھری بریک ہوا ہے تھرٹی ایٹ بریک ہوا ہے یہاں پہ ببلنگ ہوئی ہے ریٹریسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد مارکٹ فیفٹی اور سکسٹی ون پانٹ ایٹ کو بریک کر کے گئی ہے اور اس کے بعد مارکٹ نے اپنے ہنڈڈ کے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے اب یہاں پہ اگر غور کریں بہت باریکی سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مارکٹ نے یہ کینڈل جو ہے یہ گرین کینڈل جو ہے اس نے ہنڈڈ کے لیول سے اوپر کلوزنگ دی ہے صرف ایک یا دو پپ کی کلوزنگ ہوگی اوپر اور یہی کافی ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ مارکٹ نے لیول کو بریک کر دیا اور مارکٹ ابھی اوپر جانے میں انٹرسٹڈ ہے اور مارکٹ اوپر جائے گی اس کے بعد اب دوبارہ سے یہاں پہ ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے وہ ریٹریسمنٹ کنفرم جیسے ہو جائے گی نیچے سے مارکٹ دوبارہ اٹھے گی اور واپس اوپر کی طرف چلی جائے گی تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو ٹارگٹ چاہو پروائیڈ کر دیتا ہے جی سر چیٹ کدھ گیا ایک منٹ سر یہ ٹھیک ہے اچھا جی سوالات رہ گئے بیچ میں گولڈ چیک کریں پلیز سر ٹیک ٹیک کوئی ای پی میل سر نہیں سمجھائی اچھا سر اب تو ٹریڈنگ ویو نے تین انڈیکیٹر سے کم کر کے دو کر دی ہیں سر میں ٹریڈنگ ویو کا بہت کوئی بڑا فین نہیں ہوں اس لیے مجھے اس کا زیادہ نہیں پتا کہ کیا ہے سر کرنلی ایکسپلین نیکس ٹاپک میں نے نیٹ آف میرا نیٹ آف ہو گیا تھا سر نیکس ٹاپک ابھی ہم سٹارٹ کریں گے دو منٹ میں انشاءاللہ سلام آج میرا فرسٹ ٹائم کلاس جوائن ہوا ہے واجد خان واجد خان بھائی پرانی کلاسوں کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اویلیبل ہے آج آخری کلاس ہے آپ نے ویسے تو بہت لیٹ جوائن کیا ہے لیکن پرانی کلاسز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے اور آپ وہاں سے پرانی کلاسز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ فورکس گرو ڈاٹ پی کے کا چینل ہے اور اس وقت دو جو کلاسیں ہیں پرانی ان کی ریکارڈنگ جو وہ پبلش ہو چکی ہیں لیکچر ون اور لیکچر ٹو کی باقی کی انشاءاللہ ڈیلی بیسز پہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہ لیکچر ون اور لیکچر ٹو کی ریکارڈنگ موجود ہیں باقی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈیلی بیسز پہ ایک ایک لیکچر کی ریکارڈنگ جو وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی سر نیکس ٹریڈنگ ویو سپورٹ سوری اچھا سر میں اس کے بارے میں مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے اگزیکلی نہیں پتا کہ کون کون سا بروکر ٹریڈنگ ویو کو سپورٹ کرتا ہے سر ہم صرف فیبوناشری ٹریسمنٹ ہی یوز کریں گے نہیں سر آپ بالکل میں اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا فیبوناشری ٹریسمنٹ کو یوز کرنا کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹول ہے اور اس کے اوپر تو مہینوں کی نہیں سالوں کی میند درکار ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور یوز کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ ابھی تک پڑھا ہے آپ اس کو یوز کریں اور اس کے مطابق کام کریں فیبوناشری کو اپنے زیر نظر ضرور رکھیں آئیس 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 کو سیکھیں جب آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کا اور کچھ کرنے کی میری نظر میں ضرورت نہیں رہ جائے گی لیکن جب تک یہ نہیں آتا تب تک آپ کو باقی ٹول ہے ان کو یوز کرنا آسانی سیر ٹریڈنگ میں ہیلپ کرے گا سر کیا اس کورس کے بعد آپ یوٹیوب پہ ایکٹیف ہوں گے جی بلکل سر انشاءاللہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اس کورس کے بعد کینلسٹک پیٹرنز کے حوالے سے کورس آئے گا یوٹیوب پہ چارٹ پیٹرنز کا کورس آئے گا ابھی چارٹ پیٹرنز ہم پڑھنے لگی ہیں اور فنڈامنٹل انیلیسز یعنی فور ایکس فیکٹری کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ایک پوری کی پوری سیریز جو ہے وہ آنے والی ہے جس میں ہر نیوز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نیوز کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا آج ہم وہ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا ادھر فیبونیشی ٹولز نہیں یوز کریں گے سر یہ ایک ہی کر لینا تو یہ جس کو کہتے ہیں وہ گیم چینجر ہے یہ آپ کی ٹریڈنگ کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گا صرف ایک ہی ٹول پورا آ جائے گا باقی جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے سر ایمٹی فور میں ساری ایمٹی فور میں مگنٹ کیسے آن کرتے ہیں مگنٹ کیسے آن کرتے ہیں سر وہ آٹومیٹکلی آن ہے آپ کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سنیپ فیچر جو ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہے اچھا جی سر فیبونیشی ریٹریسمنٹ کا جو لیکچر تھا وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے فیبونیشی ریٹریسمنٹ کے جو ریکارڈنگ ہے وہ میں یہاں پہ سٹاپ کر رہا ہوں اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے